مکم کے ڈیپٹی کنوینر فاروق سرطار جو ہیں وہ صدر آسف علی زرداری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں مکم کے ڈیپٹی کنوینر فاروق سرطار جو لوگ موجود تھے اور جو بات کی جمہوری ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا آدھا کیا ہے کہ جمہوریت کے بروح کیلئے اور ملک کے سہکام کے لئے ہم کسی طرح ملجل کر کام کریں گے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ہمارے دربیان رابطوں کو اور زیادہ بہتر بنائیں گے سیسلوں اور پالیسیوں میں ہماری شمولیت اور شرکت ہوگی اور عوام مسائل حل کرنے کے لئے راہے اس میں لوڈ شیڈنگ ہو، بجلی کا بہران ہو، بیروسکاری ہو، مہنگائی ہو، غربت ہو ہم نے ان تمام معاملات اور باتیں کی ہیں اور اس کے لئے اقتصادی ترقی کے عمل کو تیز سے تیز تر کیا جائے گا سماجی ترقی کے عمل کو تیز سے تیز تر کیا جائے گا اور اس کے لئے جو منصوبے ہیں ان پر عمل درامت کو تیز کیا جائے گا تو یہ اس بات پر ہم نے خاص فوکس کیا اور توجہ دی اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس پر اپنے تعاون کی مکمل یقین دہانی کرائی ہے اپنے اینٹ پر کہ جو ان سے ہمیں تعاون چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بات کی امید ہے کہ ہم جو منصوبے ہیں ان پر عمل درامت کو تیز کریں گے تاکہ ہم ملزن کر عوام کی حدمت کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں کہ میری پوری بات سن لیں میری پوری بات سن لیں اور پھر ہم نے ایک اور موضوع پر بات کی ہے جس میں خاص طور پر دو سمیٹی میں ہم نے بہت سارے فیصلے کیے بہت ساری ہم نے باتیں فیصلے کی ہیں آپ اس وقت باتیت سن رہے تھے فاروق ستار امکیم کے جبتی تنوینر جو آج اہم ملاقات ہوئی ہے صدر آسف علی زدہ سے ساتھ امکیم کے وقت کی اور اس میں جو سلافات انہوں نے جماعتہ پر دینے ہیں ان کے حوالے سے باتی تھی کور کمیٹی میں آتا ہے تو یہ کہہ ہوا ہے کہ ایک امپلیمنٹیشن کی کامیٹی کی جائے گی تاکہ وہ جو پروگریس ہے اس پر سالو پر رکھے اور اس پروگریس کو جو ہے وہ یقینی بنائے جو فیصلے ہیں اس پر عمل درامت کلے ہوتا ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیش رکھ ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ کور کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت کے عمل کو ہم تیز کریں دیکھیں یہ فیصلوں پر عمل درامت تو کور کمیٹی کے لوگ ہی کرائیں گے جس میں پیپلز پارٹی کے بھی نمائندے ہوں گے اور ایم کیم کے بھی ہوں گے ساری کور کمیٹی نہیں ہوگی لیکن نگرانی وہ ہی کریں گے کوئی دو یہاں سے ہوں گے دو ہماری طرف سے یا ایک ان کی طرف سے ایک ہماری طرف سے یہ ہم تیع کر رہے ہیں لیکن اس کے نیچے اور چیم صاحب کی منظوری سے ہی ہوگا یہ خیران وہ انتظامی سربراہ ہیں اور ہم نے یہ بھی ہم تیع کر رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری کو لے کر گویرنر ہاؤس سے کوئی ان کا ستاپ آفیسر ہو اور سی ایم صاحب کا کوئی ستاپ آفیسر ہو تو اس طرح بیروکریسی کے بھی تین نمائندے جو کچھ ہم تیع کر رہے ہیں اس پر عمل درامت کو ذمہ داری کے ساتھ یقینی بنائیں اور اس کی نگرانی کا عمل کور کمیٹی کی نمائندی کریں سر یہ بلداتی انتخابات بھی جو تحقیل ہو رہی ہے سرہ حدر آباد کا وہی حدر آباد کا وہی حدر آباد رہے گا اور اس طرح کے تمام ایشیوز پر ہماری باتچیت جاری رہے گی اور چاہے اس میں بلدیاتی انتخابات کے انقاد ہو اور بلدیاتی قانون کے سلسلے میں جو پاکستان ٹی پرس پارٹی اور ایم کیم کی مخصوص کمیٹی اس پر پہلے ہی کام کر رہی ہے تو صدر صاحب نے تو ہمیں کہا کہ ہم اس عمل کو جو ہے وہ تیز سے تیز پر کریں اور ہم بقائدگی کے ساتھ بیٹھیں اور اس سلسلے میں وہ اپنا انپوٹ جو ہے وہ ضرور دیں گے تو ہم نے خاص طور پر ان سے درخواست کیے کہ ہمیں تھوڑی سی ان کی رہنمائی اور ان کے انپوٹ کی بھی ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ ہمیں کوئی موقع دے اور وہاں پر ہم ان کے جو خصوصی معاونین ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہماری ملا ان کے ساتھ کوئی ہماری ملا